حکومت اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات کامیاب دریقے لبے کی جانب سے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا حکومتی وفت اور دھرنا قائدین کے مابین معاہدہ تیہ پا گیا دھرنا قائدین اور حکومتی وفت میں پانچ نکاتی معاہدہ تیہ پایا آسیا بی بی کا نام کو ری طور پر ایک سے کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے گا آسیا بی بی کیس کی نظرسانی اپیل پر حکومت اعتراض نہیں کرے گی تحریک میں جو شہادتیں ہوئیں قانونی جارہ جوئی کی جائے گی تیس اکتوبر اور اس کے بعد گرفتار کارکنوں کو فوری رہا کیا جائے گا احتجاج کے دوران کسی کی دل آزاری ہوئی تو تحریک لبائک معاہدہ تھا ہے معاہدہ کا مطن کاپی لاہور نیوز پر دھرنا قائدین نے اداروں کے خلاف جو باتیں کی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہم یہ باور کرانے میں کامیاب رہے عدالتی فیصلوں کو سڑکوں پر تبدیل نہیں کیا جا سکتا صبر و تحمل کا محال ہونا چاہیے اس کے بغیر معاملات نہیں چلتے سبائی وزیر اطلاق فیاض علی حسن چوہان کی لاہور نیوز سے گفتگو آسیا بی بی کے فیصلے پر نظر سانی ہونی چاہیے صدر وزیر اعظم اور ادارے مسئلے کی حساسیت کو سمجھیں زیولہ نقش بندی افواج پاکستان کا ایک وقکار ہے جس کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے علامہ ظلفکار حاشمی اسلام امد محبت اور رواداری کا سبق دیتا ہے کسی کو بھی محافظ اداروں پر تنقید کی اجازت نہیں دے سکتے رہنما سیول سوسائیٹی عبداللہ ملک تنظیم اتحاد امت پاکستان اور سیول سوسائیٹی نمائندہ گان کی مشتاری کا پریس کانفرنس سکول کالجز یونیورسٹیز میں آج چھٹی نہیں ہوگی پنجاب کالج کا آج تمام تعلیم ادارے کھلے رکھنے کا اعلان والدین اپنے بچوں کو سکول بھیجیں حالات بہتر ہونے پر سکول کھولنے کا فیصلہ کیا گیا سبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس امنو امان کی صورتحال بہتر کاروبار کا پییا بھی جلے گا صدر انجمن تاجران کا آج شہر کے تمام کاروباری مراکس کھولے کرنے کا اعلان مال روڈ پینوراما حال روڈ بیڈن روڈ اور آبید مارکیٹ اچھرا بازار شعال مارکیٹ سمیت تمام بڑی مارکیٹس کھولیں گی کشمیری بازار موتی بازار آسن کلاث مارکیٹ پاکستان کلاث مارکیٹ میں معمول کے مطابق کام ہوگا سرکولر روڈ اکبری منڈی مربع مارکیٹ اور کاسمیٹکس مارکیٹ بھی کھولیں گی ٹھوکر نیاز بیک سمیت ویشتر داخلی اور خارجی راستے کھل گئے بابو سابو انٹرچینج پر ٹرافک بہال ملتان روڈ سے شہر میں لوڈر گاڑیاں اور کنٹینرز داخل ہونا شروع ڈھوکر نیاز بیک پر پیٹرل پمپس پر تیل کی سپلائی شروع شہر میں آمنو امان کے صورتحال کلین اینڈ گھین پنجاب موہن بھی معتل رہی اٹھارہ ہزار ٹن کورا سڑکو پر موجود شہر کچرا کنڈی بن گیا صورتحال بہتر ہو گئی جلد کورا اٹھا لیں گے الویو ایم سی کا موقع نہار کا دوسرے شہروں سے بھی رابطہ محتل لاری اڈا سے مختلف شہروں کو جانے والے 38 بس ٹینکس بند دور دراز کے شہر ملتان راجنپور سادقاباد کشمور کندکوٹ شکارپور سکھر اور نوابشاہ کے روٹ محتل کر دیے گئے فیصلہ باب جھنگ چنوٹ کی بسیں سڑکیں کھلنے کی منتظر شہر کا چکا جام تاجر برادری کو شدید جھٹکا منڈیوں میں پھلوں اور سبزیوں کی ترسیل نہ ہو سکی تاجروں کو تین روز میں 75 کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا سبزیوں کے مہنگے داموں پر رکھ شہریوں کو بھی بھاری نقصان تین روز میں چار لاکھ 65 ہزار مسافر سفر نہ کر سکے کرائے قیمت میں میٹرو بس کو تین روز میں 93 لاکھ روپے خسار اکا سامنا 405 ڈیلی ویجیز ملازمین کی تنخواہوں کی کٹاوپی کا اندیشہ میٹرو بس ٹیشنز کی بشلی بھی محتل کر دی گئے زائکے دار دودھ کے نام پر دو نمری نہیں چلے گی پنجاب فوڈ ایتھارٹی نے ڈیری ڈرنکس پر مکمل پابندی آئیت کر دی کیپٹن ڈٹائیڈ محمد اسمان کہتے ہیں فابندی کا اطلاق زائکے دار ڈیری ڈرنک کے تمام مصنوعات پر ہوگا ڈیری ڈرنکس میں سے خزائے اجزاء نکال لیے جاتے ہیں آئیکوٹ کا پنجاب کے 36 اصلاح میں ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درامت کرنے کا حکم ہیلمٹ سے مطالق عدالتی حکم پر منان عمل کیا جائے پلیس اور وارڈنز بھی ہیلمٹ پہنے عدالت 70% سر پر چھوٹ لکنے کے حادثات کم ہو چکے ہیں باہے گل بیگم مزنگ میں گھروں کے مصماری روکنے کے لیے درخواست پر سمات ہائیکوٹ نے زلے انتظامیہ کو گھروں کے مصماری سے نو نومبر تک روک دیا جسٹس علی اکبہ کوریشی نے پیر فاخر شاہ کے درخواست پر سمات کی رائیویل میں سالانہ تبلیغ اجتماع فرزندان اسلام پاتلوں کی صورت میں امڈ آئے ٹرافک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات آٹھ سو ارتالیس وارڈنز تائنات سیکیورٹی کے بھی کڑے انتظامات سپیشل مونیٹرنگ روم اور کیمپ آفیس پائن میوزیلینڈ کے خلاف ونڈے سیریز کے لیے پندرہ رکنی قومی ٹیم کا اعلان ٹی ٹوئنٹی کے بعد محمد آمی ونڈے سے بھی ڈراؤپ فخر زمان بابر آسم امام الحق شویر ملک سکارڈ میں شامل سرفراس احمد کپتان برقرار قواعد کی خلاف ورزی احمد شہزاد پر مزید چھے حفظوں کی پابندی آئے احمد شہزاد نے پابندی کے باوجود کلپ سے ساتھ میچ کھیلے احمد شہزاد کو ڈوب ٹیسٹ میں پابندی کا سامنا ہے اور ایکسپو سنٹر میں بیسٹیول کے ذریعہ تمام سچ گیا کتاب میلا دھائی سو سے زائد سٹالز پر مختلف موضوعات پر مبنی کتب دستیاب صوبائی وزیر میاں اسلام اقبال نے افتاح کیا مختلف کتابوں میں گہری دلچسپی کہا کتاب سے دوستی کامیابی کی زمانت علم شعور اداحی سے ہی معاشرے میں بہتری لائے جا سکتی ہے